اللہو 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 لیڈی ڈاکٹر کا مرد مریضوں کو چیک کرنا میں ایک میڈیکل اسٹڈنٹ ہوں مجھے پوچھنا یہ ہے کہ ہمیں میل فی میل سب کو چیک کرنا ہوتا ہے امتحان میں بھی نبز وغیرہ چیک کرنے کے لیے میل کو بھی بٹھا دیتے ہیں میں کہتی ہوں فی میل کو بٹھائیں تو کہتے ہیں کہ اگر ابھی چیک نہیں کروگی تو بعد میں بھی چیک کرنا پڑ سکتا ہے اگر میں چیک کرنے سے انکار کروں تو فیل کر دیں گے بتائیے میں کیا کروں اللہ کا خوف چونکہ ہمارے ہاں ختم ہوتا جا رہا ہے بس دنیا ہی سب کچھ رہ گیا ہے اللہ کے حکام کو پسے پشھ ڈال دی ہے اللہ تعالی نے مرد اور عورت کو اختلاص سے بھی منع کیا ایک دوسرے کی باڈی کو ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا لیکن ہم لوگ فالو کر رہے ہیں گوروں کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ترقی ہم ان جیسی کریں اور پھر مادر پدر آزاد ہو جائیں بالکل زنا پھیلے سوسائٹی میں تو اللہ دیکھ رہا ہے جس نے بنایا ہے نا وہ نہیں چھوڑے گا وہ انتقام لے گا اللہ کہتے ہیں فریحو بما عندہم للعلم پچھلی قوموں کے پاس جو نالج تھی نا علم تھا دنیا کا علم اس پہ وہ فخر کرتے تھے اور ہمارے حکام کو پسے پشھ ڈال دیا تو آج بھی یہی ہے کہ میڈیکل سائنس ہی کو اور جو سائنس کے دوسرے شعبے ہیں انہی کو انسان نے خدا بنا لیا ہے اور جو اصل اوریجنل خدا ہے جس نے پیدا کیا ہے جو نعمتیں دے رہا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو اس برے محول میں سروائف کرنا ایک شریف لڑکی کے لیے بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے ایک عزدار عورت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ ان کو سمجھائیں کہ میں میل کو نہیں چیک کر سکتی میں فی میل ہی کا زندگی پر علاج کروں گی مجھے میل کا علاج کرنا ہی نہیں ہے تو مجھے کیوں آپ ٹریننگ دے رہے ہو پھر بھی اگر مجبوری ہے تو پھر آپ ہاتھوں میں گلوز وغیرہ لے کے کوئی ایسا یعنی پہن کے جو ہیں نبز چیک کر لیں مجبوری ہے اور توبہ استغفار بھی کریں اور جیسے ہی آپ یعنی اس ایڈوکیشن سے فارغ ہوں تو پھر آپ یہ عظم کریں کہ میں مردوں کا علاج نہیں کروں گی میں صرف خواتین کا علاج کروں گی لیڈی ڈاکٹروں کی ضرورت ہے خواتین کے لیے مردوں کے لیے میل ڈاکٹر بہت ہے مجبوری ہو تو مرد بھی بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کہ ہم ہسپیٹل میں جاتے ہیں تو لیڈی ڈاکٹر بیٹھی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی ہسپتال کی غلطی ہے کہ آپ نے میل کے لیے فی میل کو کیوں بٹھایا پیشنٹ تو بچارہ مجبور ہوتا ہے وہ ڈاکٹر نہیں بدل سکتا دوسرے ڈاکٹر کا ٹائم ہی الگ ہوگا تو مجبوری کے حکام الگ ہیں لیکن آپ حد تل امکان کوشش کریں اپنے آپ کو اس حضاب سے بچائیں میں اتنے واقعات ہیں میرے پاس جو لوگ شیئر کرتے ہیں جو فی میل ڈاکٹرز میل کا علاج کر خاص طور پر ڈینٹسٹ میں کیونکہ ڈینٹسٹ میں تو بالکل ہی موں میں گھساوا ہوتا ہے بندہ اب میل ڈاکٹر ہے وہ فی میل ڈاکٹر کا علاج کر رہے ہیں فی میل لڑکی کا علاج کر رہے ہیں دانتوں میں گھساوا ہے وہ یہ فی میل لڑکی ہے ڈاکٹر ہے اور وہ میل یعنی مرد کے دانت چیک کر رہی ہے تو اتنے گھر طبع ہو چکے ہیں نا اس چکر میں یعنی ہمارے پاس ایسے کیس آئے ہیں کہ ایک خاتون نے کہا کہ میرا شوہر چونکہ ڈینٹسٹ ہے وہ لڑکیوں کے دانت چیک کرتے کرتے ہیں ان کے گھر تک پہنچ جاتا ہے اور کیا کچھ ہو رہے ہیں سوسائٹی میں ساری باتیں اوپن ہوتی بھی نہیں ہیں تو میں بدگمان نہیں کر رہا آپ کو ڈینٹسٹ سے کہ ڈینٹسٹ سارے خراب ہوتے ہیں لیکن ہم خرابی کے اسباب کیوں اختیار کریں خرابی کے اسباب کیوں اختیار کریں تو اللہ کا خوف ختم ہو گئے اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا اللہ نے کہا ہے کہ تمتعو فینہ مسیرکم النار اڑاؤ مزے آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہی ہے تو ترقی کر لوگے آپ لیکن آخرت برباد ہوگی اب جس کا آخرت پہ یقین نہیں ہے وہ اس سے بھی زیادہ کرے وہ تو نائٹ کلبوں میں جا کے برہنہ ناچے وہ جیسے انگریز تو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے وہ تو سب کچھ کر رہے ہیں وہ تو ہومو سیکشوالیٹی کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں ابھی جو ہے وہ جو جس انتہا تک پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اس کو باقاعدہ لیگل کر رہے ہیں وہ لوگ تو ان کے ہاں تو اصول آخرت کو مانتے نہیں ہیں تو جو نہیں مانتا اس کے لئے سب ٹھیک ہے پھر لیکن اگر آپ آخرت کو مانتے ہونا تو پھر اللہ نہیں چھوڑے گا پھر یہ ذہن میں رکھنا تو آپ کو میں یہی کہوں گا کہ جس حد تک بچ سکتی ہیں بچیں جہاں ناممکن ہو بچنے کے لیے تو پردے کی پابندی کے ساتھ اور ہاتھ میں کوئی گلفز وغیرہ لے لیں یا کوئی کپڑا ہو جس سے نفس چیک کر لی اور اپنے آپ کو بچائیں اس برائی سے جس حد تک ممکن ہو